السلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے لانگ قویسٹن والے پارٹ میں اڈیشن او ویکٹر بائی ریکٹینگولر کمپننٹس میتھڈ یعنی ہم ریکٹینگولر کمپننٹس کے ذریعے سے ویکٹرز کی اڈیشن کس طریقے سے کرتے ہیں آج ہم اس ٹاپک میں دیکھیں گے تو اس کو سمجھنے کے لیے اس ڈائیگرام کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور اس ڈائیگرام میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس دو ویکٹرز ہیں یہ ایک ویکٹر جو آپ دیکھ رہے ہیں f1 ہے جو یہاں پہ ڈراغ کیا گیا یہ f1 ہے اس کی ڈائیشن کچھ اس طریقے سے اور دوسرا ویکٹر ہمارے پاس یہ f2 ہے یہ دو ہمارے پاس ویکٹرز ہیں f1 اور f2 اب ہم نے ان دونوں کو ایڈ کرنا ہے تو ایڈ کرنے کے لیے ہم head to tail rule استعمال کریں گے اس کا مطلب ہے کہ f1 کے head سے ہم f2 کی tail کو ملائیں گے ٹھیک ہے جی یعنی یہاں سے ہم نے یہ f1 کا head ہے اور اس f1 کے head سے f2 کی tail کو f2 کی direction یہ ہے نا اس direction میں جو ہے وہ ہم نے f2 کی tail کو f1 کے head کے ساتھ ملایا اور اس direction میں یہاں تک لے گئے جب دو ویکٹرز کو ہم نے add کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں ہمیں ایک resultant vector ملے گا اس طرح سے ملے گا کہ resultant vector کی tail پہلے کی tail کے ساتھ یعنی f1 کی tail کے ساتھ ملے گی اور اس کا head آخری والی یعنی f2 کے head کے ساتھ ملے گا تو یہ resultant vector ہمارے پاس مل جائے گا جسے ہم نے f کا نام دے دیا ٹھیک ہے یہ f جو ہے وہ ہمارے پاس resultant vector ہے اب ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ ہم نے f1 کے بھی component بنانے ہیں اور f2 کے بھی component بنانے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس f1 ہے تو f1 کے بھی ہم نے component بنا لینے ہیں اور f2 کے بھی ہم نے component بنانے ہیں یہ ہمارے پاس f1 ہے ٹھیک ہے تو اس کے component اگر ہم نے بنانے ہیں تو اس مقصد کے لیے ہم f1 کے head سے ایک perpendicular line جو ہے وہ x axis کی x axis کی اوپر گرائیں گے اس طرح f1 جو ہے وہ دو component میں تقسیم ہو جائے گا یہ جو آپ حصہ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم کہیں گے f1 x یعنی f1 کا x component ہے یہ اس کو ہم f1 x کا نام دے دیں گے اور دوسرا component ہمارے پاس بن جائے گا f1 کا y component اس کو ہم f1 y کا نام دے دیں گے تو اس طریقے سے ہم نے f1 کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا ہے ٹھیک ہے اب باری آ جاتی ہے ہمارے پاس f2 کی تو f2 کو بھی دو component میں جو ہے وہ تقسیم کرنا ہے جس طرح سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں f2 جو start ہو رہا ہے وہ اس point سے start ہو رہا ہے تو اس point کی سیدھ میں ہم ایک line کھینچ لیں گے یہ line ہمارے پاس آ جائے گی تاکہ ایک فرق رہے کہ یہاں سے f2 جو ہے وہ start ہو رہا ہے تو طریقہ وہی کام کریں گے کہ f1 f2 کا سوری جو head ہوگا اس f2 کے head سے ہم نے یہ data line جو ہے سیدھی آپ دیکھ رہے ہیں جو یہ data line ہم x axis تک لے کے آئے ہیں لیکن ہم جو consider کریں گے وہ f2 کا x component کون سا ہوگا اور f2 کا y component دیکھیں f2 کا x component یہاں سے لے کر یہاں تک بھی لیا جا سکتا ہے جو کہ یہ لکھا ہوا ہے اس کو ہم نے f2x کا نام دے دی یہ آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کہ ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس f2x ہے یا اس کی بلکل نیچے x axis کی سیدھ میں بھی ہم اس حصے کو یعنی یہاں سے لے کر d سے لے کر e تک کے point کو بھی f2x کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ بھی f2x ہی ہے اسی طرح سے f2y کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس جو f2y ہوگا وہ تھوڑا different ہوگا کیونکہ ایک چیز یاد رکھیں کہ ہمارے پاس y axis کی direction میں دو ویکٹر دو component آ رہے ہیں اسی طرح x axis کی direction میں بھی دو component آ رہے ہیں تو ایک component تو ہم نے define کر دیا کہ یہ والا جو component ہے یہ والا اس کو ہم نے f1x کا ہوا ہے تو اس کے بلکل سامنے یہ اتنا حصہ جو ہوگا ٹھیک ہے f2 سے پہلے پہلے یہ جو اتنا حصہ ہوگا جو آپ دیکھ رہے ہیں یعنی یہاں سے لے کر یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے لے کر یہاں تک کا جو حصہ ہوگا یہ اصل میں f1x ہی ہوگا ٹھیک ہے جی یہ جو اس دوران جو حصہ ہے یہ f1x ہی ہے ٹھیک ہے جی جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ تھوڑا سا اس نے جو ہے سوری یہ ایف ون وائے ہوگا میں ایکس بور ہوں غلطی سے تو یہ ایف ون وائے ہی ہوگا جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ایف ون وائے ہے اسی طریقے سے اس سے اوپر کا جو عصہ ہوگا نا وائے ایکسس کی سمت میں یہ اصل میں ایف ٹو کا ہمارے پاس وائے کامپننٹ ہوگا جس کو ہم کہیں گے ایف ٹو وائے ٹھیک ہے یہ ایف ٹو وائے ہمارے پاس تو اس طرح ہم نے ایف ون کو بھی دو عصوں میں تقسیم کر دیا ہوا ہے اور ایف ٹو وائے کو بھی ہم نے ایف ٹو کو بھی دو عصوں میں تقسیم کر دیا ہے تو اب ہم کیا کام کریں گے کہ اب ہم ریزلٹنٹ ویکٹر نکالیں گے جو کہ ابھی ہم نے ڈیفائن کیا تھا کہ یہ والا ریزلٹنٹ ویکٹر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی تو ڈائیگرام سمجھنا ضروری ہے ڈائیگرام اگر سمجھ آ جائے گی تو آپ کے لئے کرنا آسان ہو جائے گا تو اب ہم اگر ریزلٹنٹ ویکٹر کے بات کرتے ہیں تھوڑا اس کی تھیوری پڑھ بھی لیتے ہیں جس طرح سے دیکھیں کونسیڈر ٹو ویکٹرز ایف ون ایف ٹو یہ ہم ایکسپلینیشن میں لکھیں گے ٹھیک ہے جی اس کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے جسٹ اوپر ہیڈنگ دے کے ہم نیچے اس کی اسی طرح سے ایکسپلینیشن لکھنا شروع کر دیں گے کونسیڈر ٹو ویکٹر ایف ون ایف ٹو وچھ آر میکنگ ٹیٹا ون اینڈ ٹیٹا ٹو یہ ایف ون جو اینگل بنا رہا ہے وہ ٹیٹا ون بنا رہا ہے یہ دیکھ لیں یہ ایف ون ہے یہ ایف ون جو اینگل بنا رہا ہے وہ ٹیٹا ون بنا رہا ہے ٹھیک ہے جی اسی طرح ایف ٹو جو ہے انگل بنا رہی ہے ایف ٹو ہے اس کا جو انگل بن رہی ہے یہ ٹیٹر ٹو ہے ٹھیک ہے ایکس ایکس اس کے ساتھ جو انگل بن رہی ہے اس کے ایکس ایکس اس رسپیکٹیو لی انڈ آر شون بائی دی لائن اے بی انڈ اے سی آپ نظر آ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس ایف ون ہے وہ اے بی والی لائن سے ریپریزنٹ ہو رہا ہے اور جو ہمارے پاس ایف ٹو ہے وہ اے سی لائن یہ لکھنے کی ویسے ضرورت نہیں ہے اگر آپ نہیں بھی لکھنا چاہتے ویکٹر ہم نے فائنڈ کرنا ہے اصل میں ٹھیک ہے تو ریکٹینگلور کامپننٹس کے ذریعے سے ہم ایڈیشن ویکٹر اصل میں کر رہے ہیں یہاں پہ تو فائنڈ ریزلٹن ویکٹر ہے وہ فائنڈ ف2 اے ف1 بائی ہیڈ ٹو ٹو ٹے رول تو ریزلٹن اگر معلوم کرنا ہے تو ہم نے کیا کیا ہے ف1 اور ایف ٹو کو ہیڈ ٹو ٹے رول کے مطابق ایڈ کر دیا تو اس طرح جو ریزلٹنٹ ہوگا وہ برابر ہوگا ہے f1 plus f2 کے ٹھیک ہے جی اور یہ اب آگے وہی بتا رہا ہے this show that the horizontal component of resultant vector f is equal to sum of the horizontal component of f1 and f2 اچھا یہ وہی بتا رہا ہے کہ اگر آپ fx کی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے fx کا مطلب یہ ہے کہ اس کے x component اگر resultant force کا x component یہ resultant force تھی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس resultant force کے یہ resultant force جو red line آپ کو نظر ہے اس resultant force کے اگر x component کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ x component ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ تھوڑا سے اس کو highlight کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ جو حصہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا حصہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ fx ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے جی اور اگر ہم fy کی بات کرتے ہیں یعنی کہ resultant force کا جو y component ہوگا اس کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو وہ start ہوتا ہے جی یہاں سے ٹھیک ہے جی اور اوپر کی جانب جاتا ہے یہاں تک تو یہ اس کا y component ہو جائے گا ٹھیک ہے resultant force resultant force کا x component یہ ہو جائے گا اور resultant force کا جو y component ہو جائے گا وہ یہ ہو جائے گا اب اگر ہم resultant force کے x component کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس کیا کچھ ہا رہا ہے جی کون کون سے حصے آ رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس پہلا حصہ جو r ہے وہ آپ کے سامنے اور پہلا حصہ جو ہے وہ f1x ہے تو ہم اس سے next جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں ڈسکس کرتے ہیں یہ ویڈیو کو زیادہ ہی لمبی ہوتی جا رہی ہے تو next ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ ملتے ہیں